اللہم ارزکنا سیارتر حسینؑ فیف آبادی کربلا ونیداری کربلا کربلا آباد میری دل میرا ہے کربلا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرہ اللہم صلی علیہ وحمد لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب ہی المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتولہ اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإنہ حسب اللہ ہم الغالبون ایک دفعہ ملکہ آپ سبھی حضرات صلوات پھیج دیجئے سورہ مائدہ کی چھپنویں آئے شریفہ کے زمن میں مسلسل بیان آپ سبھی حضرات نے سماعت فرمایا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت اہل بیت اتھار کے اپنے جو تقاضے اللہ نے قرار دیے ہیں ان تقاضوں میں ایک اہم تقاضہ ان معصومین کی بارگاہ میں ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہونا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم زیارت کے لیے حاضر ہونے والے افراد ان معصومین کی بارگاہ میں آنے والے مؤمنین کو پروردگار بے پناہ اہمیت دیتا ہے آج اسی گفتگو کا اگلا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ وہ افراد جن کے لیے معصومین کی بارگاہ تک خود کو پہنچانا ممکن نہیں ہے دنیا میں بہت سے افراد ہیں اور بہت سے افراد ہی نہیں بلکہ تقریباً سبھی وہ ہیں کہ جو ہمیشہ معصوم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے ظاہر ہے کہ وہ افراد جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ معصوم کے حرم کے قریب زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے تو صبح و شام معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ممکن ہے لیکن جن افراد کو یہ سعادت نہیں ملی جو دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف علاقوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کے لیے معصوم کی بارگاہ تک پہنچنا صبح و شام ممکن نہیں ہے ان سے متعلق اللہ نے کیا ذمہ داری قرار دی ہے اور اس ذمہ داری کو کس طرح سے ہمیں پورا کرنا ہے معصومین کی بارگاہ میں اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہونا یہ تو یقیناً اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے لیکن اللہ نے انہیں بھی اہمیت دی ہے کہ جو جسم لے کر نہیں حاضر ہو رہے ہیں بلکہ اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے قریوں سے اس مقدس بارگاہ کی طرف روح کر کے اس معصوم کی زیارت پر پان پر جاری کرتے ہیں ان اپنے اپنے قریوں سے بھی پرمتکار میں بے پناہ کرتے ہیں وہ شب ہے کہ جس شب کو زیارت کی شب کہا گیا ہے کس شب میں اگر انسان معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے لیکن اگر امان کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے لئے زیارتوں کا پہنا ان زیارتوں کا اپنی زبان پر جاری کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ روایت کی لفظے ہے کہ وہ انسان جو آج اپنے پس پر پر لیچے پر ہے آرانگ کرتا ہے لوگوں کے سورے میں لگتے ہیں کہ جیسے جیسے صبح کا وقت قریب آنے لگتا ہے عرش علاقی پرشتہ زمین اور پھر عرش علاقی پرشتہ زمین اور پھر جمعہ کہتا ہے کہ تم کیانے تم کیانے میں ابھی کچھ لمحات باگتے ہیں کچھ گھنٹے باگتے ہیں کچھ گھنٹے باگتے ہیں ابھی کچھ گھنٹے باگتے ہیں جانے کو بسرین پر دو باکہ آرد حسین کی فہریس میں تمہارا نام تاہمی کرتے ہیں اتنا پسند ہے ظاہری مام حسین کی فہریس میں ان لوگوں کے شامل ہو جانے کو اللہ اتنا پسند کر رہا ہے اسی بنا پر ہم سب کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ ہم ان معصومین کی بارگاہ میں اگر واقعی طور پر بہن سکتے ہیں کمستم کی زیارتوں کو اپنی زبان پر تو جاری کر سکتے ہیں کچھ نہ سہی ہمارے پاس زیارتیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے زیارت جامعہ نہیں پڑھ سکتے وقت نہیں ہے زیارت آشورہ نہیں پڑھ پا رہے وقت نہیں ہے زیارت وارثہ نہیں پڑھنے کی محلت ہے کم اتنی فرصت تو ہے کہ امام کی طرف رخ کر کے اپنی زبان پر اس جملے کو جاری کریں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ صرف اس ایک فقرے کو اپنی زبان پر اگر انسان جاری کر لیتا ہے اللہ اس فقرے کی بنا پر اس انسان کو امام حسین کے ظاہروں میں شامل کر دیتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ زیارتیں اور ان زیارتوں میں زیارت آشورہ بے پناہ اہمیت رکھتی ہے میں ارکروں آپ کی خدمت میں ایک عظیم شخصیت آیت اللہ سید علی قاضی علی رحمت وارثبان یہ بڑے جلیل ارکت علی میں دین اور طرف گزریں ہیں ایک اعتبار سے آگے تشریف لے آئیے اعتبار سے آپ کی شخصیت بے پناہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے شاگردوں میں تین بڑے مرجع تقلید اور تین بڑی حسیاں قرار پائیں ہیں بہت سے شاگرد ہیں آیت اللہ سید علی قاضی بہت بڑے عارف اور ان کے بے پناہ شاگرد ہیں ان شاگردوں میں اگر میں ارز کروں کہ تین بے پناہ شورت یہ آفتہ ہیں آیت اللہ علزبہ سید روح اللہ خمینی کا نام آپ نے یقیناً سنائے آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہیں آیت اللہ علزبہ شیخ محمد تقیہ بہجت علی رحمت وارثبان کناپ نے آپ نے سنا ہے یہ بھی سید قاضی علی رحمت وارثبان کے شاگرد ہیں حتی آیت اللہ علزبہ سید ابو القاسم خوئی علی رحمت وارثبان نے جو یہ کچھ دنوں عرفان حاصل کیا وہ آیت اللہ سید علی قاضی علی رحمت سے حاصل کیا ہے اتنی جلیلو قد شخصیت جن کے شاگردوں میں ایک کلاس کے عارف گزرے جن کے شاگردوں کی تعداد بے پناہ اور ظاہر ہے کہ جیسا شاگرد آپ دیکھ رہے ہیں جیسا استاد ہوتا ہے ویسا ہی پھر اس کی زندگی کا عمل بھی ہوتا ہے بے پناہ عامل بے پناہ عارف اس کے باوجود آیت اللہ العظماء آغے بہجت نے ایک جملہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سید قاضی علی رحمت وارثبان کے انتقال کے بعد مجھے یہ موقع ملا چونکہ متعدد مکاشفات ہیں جن میں سے ایک میں عرض کر رہا ہوں کہا مجھے یہ سعادت ملی کہ ان کے انتقال کے بعد میرے خواب میں وہ آئے جس موقع کے پر میرے خواب میں آیت اللہ قاضی آئے میں نے اسے ایک بات پوچھی کہ آپ نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں آپ نے بڑے کام کیے ہیں بڑے شاگر تربیت کیے آپ نے فلسفہ و عرفان کو پوری دنیا کو سکھایا اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا کام ہے کہ جس کام کے نہ کرنے کی حسرت آپ کو قبر میں جانے کے بعد محسوس ہوئی ہو ہے کوئی کام اچھا بچا کیا اتنا بڑا عارف ہے کیا ان کے وہاں نمازوں میں کمی ہوگی کیا ان کے وہاں روزوں میں کمی ہوگی کیا ان کے وہاں اور عوراد اور ورد پڑھنے میں کمی ہوگی کیا ان کے وہاں دعائیں پڑھنے میں کس چیز میں کمی ہوگی کہا اے تقیع بیجد مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں ہے اگر ہے تو بس ایک بات کا افسوس ہے مجھے اس بات کی اس بات کا افسوس آج ہو رہا ہے کہ میں ایک دفعہ آپ سبھی حضرت ملجل کے صلوات بھیج دیجئے یا علی 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 اللہ مسلح علیہ اللہم سلح علیہ محمد اللہم سلح علیہ اللہ 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 سلح علیہ مولانا 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 عقی آجائیے مولانا عقی آجائیے آجائیے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک بات کی حسرت رہ گئی وہ مجھے حسرت یہ ہے کہ میں زندگی بھر ہر روز زیارتِ عاشورہ پڑھتا تھا تو اس میں حسرت کی کونسی بات ہے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی قبر میں جانے کے بعد حسرت ہے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے زیارتِ عاشورہ روز صرف ایک ہی دفعہ کیوں پڑھی کاش میں ہر روز اس زیارتِ عاشورہ کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھتا اللہ اچھوار محسوس فرمائے آپ نے یہ وہ عارف ہے کہ جس کے شاگردوں میں بہترین قسم کے عارف موجود ہیں وہ اس دنیا سے جانے کے بعد اگر حسرت کر رہی ہیں تو اس زیارتِ عاشورہ کے ہر روز ایک سے زیادہ دفعہ نہ پڑھ پانے کی حسرت ہے یعنی اگر یہ موقع مل جاتا تو وہ یقیناً ہر روز ایک دفعہ پڑھتے تھے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھتے یہ ہے وہ عرفان کہ جو انسان کا امام حسین کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے اور آپ سنیں گے یہ زیارتِ عاشورہ کے جس کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے میں چاہتا ہوں کہ چند جملے زیارتِ عاشورہ سے متعلق آپ ازاد کی سماعتوں کے حوالے کر سکو تاکہ اس بات کی طرف ہم متوجہ رہیں کہ یہ ایک عظیم امانت ہے کہ جس امانت کو ہمارے حوالے کیا گیا ہے اور اس امانت کو کبھی ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے جن ولایت کے تقاضوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ذمہ داری ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہو اور اگر نہیں حاضر ہو سکتے تو کم از کم معصوم کے لیے زیارت پڑھیں اور ان زیارتوں میں اس زیارتِ عاشورہ کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے اسی کامل زیارت میں روایت موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں جس موقع کے اوپر آنے والا آیا اور کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر مجھے ایک بات کا نہائیت درجہ خوف محسوس ہو رہا ہے اچھا یہ خوف ہے یہ وہ ڈر ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ہے مولا مجھے ایک بات کا نہائیت درجہ ڈر ہے خوف ہے مولا نے پوچھا کس بات سے ڈر رہے ہو کہ مولا مجھے اس بات کا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ جب مجھے قبر کی تاریخی میں اکیلا لٹایا جائے گا اچھا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی ساتھی ساتھ دینے آئے گا نہ گھر والے آپ کی قبر میں آ رہے ہیں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں کہ مولا مجھے نہائیت درجہ اس بات کا خوف ہے کہ جب مجھے قبر کی تاریخی میں اکیلا لٹا دیا جائے گا اس موقع کے اوپر نہ جانے میرے کیا حالات ہوں گے ہر ایک اپنے بارے میں دوسروں سے بہتر سمجھتا اور جانتا ہے اگر ہم خود اپنے بارے میں حساب کرنا شروع کریں کہ قبر میں جس موقع کے پر ہمیں لٹا چاہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے کہ اپنے دامن کو بچا سکتا کہ نہیں مجھے موت نہیں آئے گی یقینا موت آنی ہے کہتا ہے کہ مولا مجھے قبر میں لٹائے جانے کے بعد اس بات کا خوف ہے کہ نہ جانے میرے حالات اس قبر میں کیا ہوں گے مولا کچھ ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ یہ قبر کی تاریخی کے باوجود میرا خوف دور ہو جائے مولا نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں اکیلے ہونے کے باوجود تمہارے دل میں کوئی در اور خوف نہ پایا جائے تو تم زیارتِ آشورہ پڑھا کرو اس نے پوچھ لیا مولا ٹھیک ہے آج کے بعد سے میں زیارتِ آشورہ یقینا پابندی سے پڑھوں گا لیکن آپ یہ فرمائے کہ زیارتِ آشورہ کا قبر سے کیا تعلق ہے زیارت تو حقہ حسین کی بارگاہ کے طلب متوجہ ہو کر انسان پڑھتا ہے اس زیارت کا قبر سے کیا تعلق مولا نے فرمایا کیا کیا اس زیارتِ آشورہ کا وہ آخری فقرہ نہیں پڑھتے کہ جس میں یہ جملہ تم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہو اللہم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود پروردگار مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما جس دن میں وارد ہو رہا ہوں مولا فرماتے کہ یوم الورود سے کیا مراد ہے یوم الورود سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن تمہاری آنکھ بند ہو چکی ہوگی اور تمہیں قبر میں اکیلے لٹایا جائے گا یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر اس زیارتِ آشورہ کی بنا پر تمہیں امام حسین کی شفاعت ملے گی اور جسے امام حسین کی شفاعت مل جائے پھر اس کے دل میں کیسا خوف پھر اس کے دل میں کیسا ڈر پھر کس طرح کی وحشت پھر کیسی گھبراہٹ یعنی اس کے معنی ہے اگر خوف و حلاس و دہشت و وحشت سے بچنا ہے تو اس زیارتِ آشورہ کا دامن تھامنا ہے یہ زیارت انسان کو قبر کا سکون عطا کرتی ہے اور اسی لئے اگر آپ غور کریں یہ زیارتِ آشورہ ہے کہ جس زیارت کو ہمارے سارے علماء میں دو سال تین سال پہلے اسی ممبر سے یہ جملہ کہہ چکا ہوں آج پھر دوہر آ رہا ہوں کہ یہ زیارتِ آشورہ سے متعلق عالم کا نام آپ لیجئے ان کے زیارتِ آشورہ پڑھنے سے متعلق کتاب کا حوالہ میں دوں گا جتنے علماء گزرے ہیں یہ سب زیارتِ آشورہ پڑھتے تھے دلائست سنا سارے علماء کا ذکر ہے سارے علماء اس زیارتِ آشورہ کو آج تک پڑھتے آئے اور آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس زیارتِ آشورہ کو جو حلال مشکلات ہیں اس زیارتِ آشورہ کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کے مسائل کو نہ صرف یہ کہ حل کریں بلکہ جس ولایت کو پروردگار نے ہمارے سینوں میں قرار دیا ہے اس ولایت کے تقاضوں کو انجام دیتے ہوئے اس زیارتِ آشورہ سے ہمیشہ وابستہ رہیں یہ زیارتِ آشورہ بڑی اہمیت لگتی ہے اور شاید دو دن یا تین دن کے بعد اسی زیارتِ آشورہ کے بعض فقریں آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہیں کہ یہ زیارتِ آشورہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے وہ ایک مستقل باب ہے مستقل گفتگو ہے کہ جس پر گفتگو آپ کے سامنے آنے والی ہے لیکن آج جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں ان زیارتوں کو اہمیت دیجئے زیارت معصوم کا سکھایا ہوا وہ کلام ہے کہ جو خود معصوم کے لیے ہے انسان جب گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کے لیول کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کہتا ہے سامنے والا اگر وہ مجمع ہے کہ جس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے گفتگو کرنے والا میڈیکل سائنس کی گفتگو کرتا ہے سامنے بیٹھنے والا مجمع اگر انجینئرز کا ہے گفتگو انجینئرنگ سے متعلق کرتا ہے اگر سامنے بیٹھنے والا مجمع مثال کے طور کے اوپر تجارت کرتا ہے تو گفتگو کرنے والا تجارت کی گفتگو کرتا ہے کیوں لیول جیسا ہوگا ویسے ہی بات جلدی سمجھ میں آئے گی معصومین نے بھی انسانوں کے ذہن کی سطح کے مطابق گفتگو فرمائی ہے جن باتوں کو انسان سمجھ سکتا تھا برداشت کر سکتا تھا جن باتوں کو درگ کر سکتا تھا انہیں باتوں کو احادیث کی شکل میں معصومین نے ہمارے لیے بیان کیا ہماری سطح اتنی بلند رہی ہے کہ معصومین کی ساری باتوں کو ہم سمجھ سکیں اور اسی لئے جب بات آگئے تو زنان ارز کرتا چلوں اگر کبھی کسی موقع پر حدیث نہ سمجھ میں آئے تو الزام حدیث کو نہ دیجئے گا اپنے ذہن کے بارے میں کہیے گا ہم کیا کرتے ہیں حدیث نہیں سمجھ میں آئی حدیث موتبر نہیں ہے حدیث کا نہ سمجھ میں آنا یہ حدیث کی کمزوری نہیں ہے یہ ہمارے ذہنوں کی کمزوری ہے ہم الزام اپنے ذہن پر نہیں الزام حدیثوں پر لگاتی ہیں ہمیں حدیثوں کے ٹھکرانے کا اختیار نہیں ہے ہمیں حدیثوں کا انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے ہم ابھی اُس لیویل تک نہیں پہنچے ہیں کہ حدیثوں کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکیں کہ یہ حدیث موتبر ہے وہ موتبر نہیں ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے یہ کام علماء کا ہے یہ کام علم رجال سے متعلق افراد کا ہے یہ کام فقہ الحدیث کے جاننے والوں کا ہے ہم تو فقہ الحدیث لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں تو فقہ الحدیث کیا جانیں گے لیکن جب تفسرہ کرنا ہو تو بڑی آسانی سے حدیثیں ہماری نگاہ میں غیر معتبر ہو جاتی ہیں حدیثوں کو کمزور نہ کیجئے اپنے ذہن کی سطح کو اتنا بلن کیجئے کہ معصوم کا کلام خود سمجھ میں آنے لگ جائے کہ یہ حدیثیں جو معصوم کی طرف سے آئی ہیں یہ انسانوں کو خطاب کر رہی ہیں لہذا ظاہر ہے کہ انسانی کے سطح انسانی سطح سے متعلق ہیں لیکن جب معصوم کسی معصوم کے لیے کوئی کلمہ بشکل زیارت پیش کرے تو پھر اس کے معنی ہے کہ معصوم نے اس معصوم کے سطح کے مطابق اس کلام کو بشکل زیارت پیش کیا ہے لہذا اب نتیجہ ہے کہ ان زیارت کے اندر وہ معارف کا سمندر ہے کہ جسے ہمیں زیارت کو سمجھنے کی بنا پر کسی حد تک حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے لہذا ان زیارتوں کو اہمیت دیجئے میں ارث کروں آپ کی خدمت میں یہی آیت اللہ یہی بزرگ شخصیت ایران میں موجود ہیں آغی محسن قراتی انہوں نے ایک جملہ نقل کیا زیارتوں کے باب میں ہے لہذا میں ارث کر رہا ہوں کہ معمولا ہوتا یہ ہے کہ بڑے شبہات ہمارے ذہن میں کبھی کبھی اس زیارتوں سے متعلق پیدا ہو جاتی ہیں کہتے ہیں آغی قراتی حفظہ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ختیم ہے ایران کے انہوں نے نقل کیا کہ اسی تہران میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا کہ جو کبھی بھی آٹھوے امام کی زیارت کرنے کے لیے جانے پر تیار ہی نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں جاتا اور جب اس سے سبب پوچھا جاتا تھا کہ تم زیارت پر کیوں نہیں جانے کے لیے تیار ہو آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں جا رہے ہو ایک شیعہ کیا امام کی زیارت سے خود کو روک سکتا ہے کیا اس کے دل میں معصوم کی زیارت کا شوق نہیں ہوگا اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہوتا تھا کہ یہ بتاؤ انسان ایک وقت میں کتنوں کا جواب دے گا اچھا جہاں تک سامنے کی بات ہے ہم آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ہم جس موقع کے اوپر اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں اگر موبائل آ گیا فون بچ گیا رنگ ہو گئی اب بچوں سے گفتگو نہیں کریں گے موبائل پر بات کریں گے موبائل جب بند کریں گے تو اب بچے سے بات کریں گے ایک وقت میں دو لوگوں سے ہم بات نہیں کر سکتے وہ یہ دلیل پیش کرتا تھا کہ اگر تم مشہد مجھے بھیجنے کے لئے تیار ہو کہ میں جاؤں مشہد میں امام کی زیارت کرنے کے لئے تو ایک وقت میں جب میں امام کو سلام کرنے کے لئے جا کر سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اکیلہ تو نہیں ہوں گا نجانے کتنے ہوں گے کہ جو امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا عب الحسن یا غریب الغربہ نجانے کتنے کہہ رہے ہوں گے اچھا امام کتنوں کا جواب دیں گے دیکھیں غلطی کہاں پر ہو رہی ہے غلطی یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہم معصومین کو ایک عام انسانی سطح پر شمار کر رہی ہیں غلطی یہی پر ہوتی ہے انسان جب معصوم کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے تو اس قسم کی فکر ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے کہ میں جا کر کیا کروں وہاں میرے بات کو مولا سنیں گے وہاں میری آواز مولا تک پہنچ بائیں گے اتنے لوگ سلام کریں گے میں بھی خواہ وہ سلام کر رہا ہوں کیا فائدہ وہاں جاگے آوائے قلاتی کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے ایک ٹور آپریٹر کے پاس جا کر یہ بات کہیں کہ اب تمہارا جو پہلا قافلہ جب زیارت کے لیے آٹھویں امام کی بارگاہ میں جانے لگے تو مجھے بھی ساتھ میں لے لینا اچھا یہ بات کہ وہ زیارتوں پر نہیں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہاں کے اوپر اتنے لوگ ایک وقت میں سلام کرتے ہیں کتنوں کا امام معصوم جواب دیں گے یہ وہ بات تھی کہ جو سب سن چکے تھے سب کہتے تھے سب کے سامنے کہتا تھا اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ٹور آپریٹر سے جس موقع کے اوپر اس نے آ کر کہا کہ اب کی تمہارے ٹور میں مجھے بھی زیارت پہ جانا ہے اس ٹور آپریٹر نے کہا تو بہت اچھی بات ہے تمہیں اتنے دنوں سے زیارتوں کا انکار کرتے تھے آج جانے کے لئے تیارو مجھے خوشی ہے میں تمہیں لے کر چلوں گا لیکن یہ بتاؤ کہ یہ انقلاب کیسے آیا کہ تمہارے اندر تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی تم تو کہتے تھے کہ امام ایک وقت میں کتنوں کا جواب دیں گے یہ اب کیوں زیارت پہ جا رہے ہو اس نے کہا اس کی وجہ ایک خواب ہے جو میں نے رات میں دیکھا ہے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے آئے خلاتی کہتے ہیں اس کی بات سن رہا تھا اور میں بھی اپنے ذہن میں اس بات کو انیلائز کر رہا تھا کہ آخیہ واقعی طور کے اوپر یہ چیز ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے کہ اس نے یہ واقعہ نقل کیا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ مجھے ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اگر نعرے حیدری کا جواب دیجئے تو سب مل کر دیجئے کم اس کم اس بچے کے دل کی جو حسرت ہے وہ آپ کی زبان کے ذریعے سے پوری تو ہو جائے کہتا ہے کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ مجھے آٹھوے امام کی بارگاہ میں زیارت کا شرف مل گیا اور ظاہر زی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے کہ مولا نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا میں مولا کے حرم مطاہر میں زنی کے قریب پہنچا اور میں نے زیارت پڑھنی شروع کی میری زبان پر پہلا ہی فقرہ تھا سلام علیکہ یا عبا الحسان یا علی ابن موسر رضا وہ جو زیارت کے پہلا فقرہ ہے وہ میری زبان پہ جاری ہے مجھ سے کہا یہ گیا کہ میں جلدی جلدی لفظوں کو نہ آدھا کروں آہستہ آدھا کروں لیکن جب میں گھڑی دیکھتا ہوں تو خود بخود میں جلدی کرتا ہوں تاکہ اپنی بات کو اپنے وقت کے اندر پورا کر لے جاؤ پھر میں اپنی آواز کو اپنے لفظوں کو جلدی نہیں عدا کروں گا آرام سے عدا کروں گا کہتا ہے کہ میں نے امام کی بارگاہ میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کی زیارت کا پہلا فقرہ پڑھا کہتا ہے کہ میں ابھی اس فقرے کو مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مولا کی زری کے پٹھ کھولے اور خود بنفس نفیس میرا آقا اپنے حرم متاہر سے باہر تشریف لائے اور میرے قریب پہنچ کر انہوں نے میرے سلام کا مجھے جواب دیا اللہ اکبر محصول کبھی سلام کا جواب روکتے نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کان نہیں سن پاتے یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی اشہد انکہ تسمعو کلامی و تردو سلامی آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جس موقع کے پر معصوم کی بارگاہ میں آپ قدم رکھتے ہیں یہ پہلا فقرہ آپ کی زبان پہ ہوتا ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے بات سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں میں نہیں سن پا رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے میرے سلام کا جواب مجھے دیا میرے ذہن میں نجانے کیا احساس پیدا ہوا میں نے یہ دیکھنے کے لئے کہ دیکھیں میرے آقا نے صرف مجھے کو جواب دیا ہے یا اور بھی کسی کو دیا ہے میں نے نگاہوں کو گھمایا کہ دیکھیں میرے بغل والے کا کیا حال ہے میں نے دیکھا کہ میرے بغل والے ظاہر کے سامنے بھی امام موجود ہیں میں نے اس کے بغل والے کو دیکھا دیکھا اس کے پاس بھی امام موجود ہیں اس کے بغل والے کو دیکھا دیکھا وہاں بھی امام موجود ہیں میری نگاہیں جتنا زیادہ لوگوں کو دیکھتی جا رہی تھی یہ سارے افراد وہ تھے کہ جن کے سلام کا جواب دینے کے لیے میرا آقا خود بنفس نفیس موجود ہے کہتا ہے کہ وہ شخص مجھے اللہ نے میری نگاہوں کو وسیع کر دیا میں نے امام کی ذریعی کے قریب سے کھڑے ہو کر اپنی نگاہوں کو جو دوڑایا سہن میں جہاں جس جگہ بھی کھڑا ہوا انسان السلام علیکہ یا عبل حسن کہہ رہا ہے میرے آقا اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس موجود ہیں کہ میری نگاہوں کو اور وسیع ہو کر دیا اللہ نے میں نے دیکھا کہ مشہد مقدس میں میں نے دیکھا کہ پورے ایران میں حتی میں نے دیکھا دنیا کے کسی بھی گوشے سے اگر کسی نے آٹھوے امام کی طرف روح کر کے کہا السلام علیکہ یا غریب الغرباء میرے امام نے خود اس کے قریب پہنچ کر اسے جواب سلام دیا آپ نے سنا اب آپ سنیں کہ آغای محسین قراتی نے کیا جواب دیا جس موقع کے پاس آ کر یہ بات کہی گئی کہ امام ہر ایک کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کیا یہ چیز ممکن ہے آغای قراتی نے بڑا جملہ قیمتی کہا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں آٹھوے امام کے ہر جگہ پہنچ کر جواب سلام دینے پر اعتراض ہو رہا ہے یہ تو کائنات کا دوسرا علی ہے کائنات نے تو اس پہلے امام کو بھی دیکھا ہے کہ جو زمین پہ ستر جگہ موجود تھے اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ علی میرے مہمان تھے اور ادھر جبریلی امین نازل ہو کر کہہ رہے تھے کہ علی تو عرشب اللہ کے مہمان تھے یعنی اس کے معنی ہے کہ معصومین کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے جہاں چاہے وہاں معصوم پہنچ سکتے ہیں لہذا یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ ہماری زیارتیں ہمیں کیا عطا کریں گی ہماری زیارتیں اور ہماری آواز کیسے معصوم تک پہنچ سکتی ہے اسی لئے میں جملہ اکثر کہتا ہوں معصوم کی زیارت کے موقع کے اوپر اپنے دنیاوی امور کو چھوڑ کر پوری توجہ معصوم کی طرف رکھا کیجئے نمازوں کے بعد زیارت پہتی ہیں مجلسوں کے بعد زیارت پہتی ہیں عبادتوں کے بعد زیارت پہتی ہیں لیکن انداز کیا ہوتا ہے زیارت پڑھ رہے ہیں اس بات کا احساس ہے کہ مجھے فلا جگہ بھی پہنچنا ہے زیارت پڑھ رہے ہیں احساس ہے کہ دکان تک پہنچنا ہے زیارت پڑھ رہے ہیں سے کہ گھر پہنچنا ہے اے میرے بھائی معصوم کو جب آپ سلام کر رہے ہیں تو توجہ بھی معصوم کی طرف ہونی چاہیے سلام کر رہے ہیں سب سے زیادہ مقدس بارگاہ معصوم کی ہے تو جب معصوم کو سلام کر رہے ہیں تو توجہ بھی معصوم کی طرف ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ معصومین کی بارگاہ تک پہنچ جانا اور معصوم کی بارگاہ میں سلام کرنا یہ وہ سعادت ہے کہ جس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا ہی نہیں عرش الہی پر موجود یہ انبیاء بھی کوشش کر رہی ہیں آج شب جمعہ ہے شب جمعہ کے لیے روایت موجود ہے کہ عرش الہی سے انبیاء کرام عرش الہی سے یہ ملائکہ سرکار سیدو شہدہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں جسے یہ سعادت مل جائے اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے میں عرض کروں اپنے زمانے کے ایک بہت ہی عظیم بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ حسین مشکور متعدد واقعات ہیں کہ جو آپ کے زندگی سے متعلق ہیں خصوصاً آپ کا بہت سے لوگوں کو ان کی زندگی کے خاتمے سے متعلق خبر دے دینا شیخ حسین مشکور کے متعدد واقعات میں یہ بھی جیس موجود ہے کہ بہت سے افراد جو دنیا سے جانے والے ہوتے تھے ان کے بارے میں انہیں پہلے سے خبر ہو جاتی تھی آیت اللہ شیخ حسین مشکور کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں تھا اور مجھے رات میں خواب میں ایک منظر دکھائی دیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں شب جمعہ آقا حسین کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے لیے بہت بڑی بات تھی یہ عظیم سعادت تھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں آقا کی بارگاہ میں زری کے قریب کھڑا ہوں کافی مجمع ہے مؤمنین جمع ہیں جو آقا کو سلام کر رہے ہیں کہاں میں نے اچانک دیکھا کہ مولا اپنی اس زری سے باہر تشریف لائے اور اس پورے مجمع پہ نظر دوڑائی اور اس کے بعد نظر دوڑاتے ہوئے جا کر ایک جگہ امام کی نظر مرکوز ہو گئی ٹھہر گئی رک گئی ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ امام کسے باہر دیکھ رہے ہیں غور سے کسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا عجیب منظر دیکھا میں نے میں نے دیکھا ایک سولہ ٹھارہ سال کا جوان ہے کہ جو امام کے ذری سے دور جو حرم کا دروازہ ہے اس دروازے پہ کھڑا ہے اور وہیں سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ پہروں میں مٹی لگی ہے لباس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ بہت اچھے یا بہت زیادہ پیسے والے گھرانے سے نہیں آیا ہے اور بدن پر پڑی دھول بتا رہی ہے کہ کافی دور سے چل کے یہاں تک آیا ہے میں نے اس کا یہ منظر دیکھا اور ادھر اب جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ مولا اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے چہرے کی مسکراہت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں کتنا خوش نصیب ہوگا امام نہ صرف جواب سلام دے رہے ہیں بلکہ نہائیت درجہ خوشی کے ساتھ جواب سلام شیخ حسین مشکور کہتے ہیں کہ چونکہ شب جمعہ کا یہ منظر تھا میری آنکھ کھل گئی میں یہ سمجھ گیا کہ یقینا شب جمعہ میرا آقا اس انداز میں کوئی ظاہر ہے جس کے سلام کا جواب ضرور دینے کے لئے آتے ہیں کہ میں فوراں نکلا نجف اشرف سے کربلا اے معلہ آیا میں غروب سے قریب تقریبا نجف اشرف سے کربلا پہنچا کربلا پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں آج مجھے اس ظاہر سے ملنا ہے کہ جس ظاہر سے رات میں میں نے خواب میں آقا کو جواب سلام مسکرا کر دیتے ہوئے دیکھائے کہ میں مولا کے حرم میں داخل ہوا میں نے آقا کی ذری کے پاس کھڑے ہو کر زیارت پڑھی اور ٹھیک جس جگہ پہ رات میں میں کھڑا تھا اسی جگہ پہ دوبارہ آنکے کھڑا ہوا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا لیکن میرا رخ ذری کی طرف نہیں ہے میرا رخ اس دروازے کی طرف ہے کہ جس دروازے کو میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا کہ میں چھہرہ ہوا اس دروازے کی طرف دیکھ رہا اور ٹک ٹکی لگائے ہوئے کہ دیکھیں وہ آج ظاہر آتا ہے نہیں آتا ہے آیت اللہ شیخ حسین مشکور کہتے ہیں کہ کچھ ہی لمحات گزرے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ وہی ظاہر وہی نوجوان اور اسی انداز میں بڑا ہی معمولی قسم کا لباس بدن پہ دھول پیروں میں مٹی لگی ہوئی اسی جگہ پہ آقا ٹھہرا اور ٹھہرنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ آقا میرا سلام لے لیجیے شیخ حسین مشکور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس جوان ظاہر کو دیکھا میں جلدی جلدی اس کی طرف بڑھا اس دوران وہ زیارت کا ایک فقرہ زبان پہ جاری کر کے آگے بہت چکا تھا زیارت کر لی ہے وہ اب آگے بڑھا ہے دیرے دیرے میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں وہ آگے آگے جا رہا ہے وہ جوان ہے میں بڑھا شیخ حسین مشکور اپنے زمانے کے بزرگ عالمی دین کافی ضعیف العمر ہو چکے ہیں کہ جس موقع کے اوپر وہ جوان آگے آگے جا رہا ہے اور میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں وہ دیرے دیرے کربلا شہر کی وادیوں سے نکل کے شہر کے باہر جانے لگا میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ شہر کے باہر رہتا ہے اب جب شہر کے باہر ظاہر ہے کہ اب مجمع گھٹ چکا ہے اب تو کوئی بھی نہیں ہے اس کی رفتار اور بہ گئی کہ میں پورے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا لیکن خود کو اس تک نہیں پہنچا پا رہا تھا اچانک ایک جگہ کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھر کے دروازے کے اوپر ٹھائرا اور چاہتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو میں نے وہیں دور سے آواز دی کہ جوان ٹھائر جاؤ میں تجھ سے ملنے کے لیے کربلا سے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں وہ رک گیا شیخ حسینی مشکور جلدی جلدی اس کے قریب پہنچے وہ اپنے دروازے پہ رکا ہوا ہے شیخ حسینی مشکور نے اس سے کہا کہ بیٹا میں تم سے ملنے کے لیے نجف سے کربلا آیا ہوں صرف کربلا میں امام کے حرم سے تمہارے پیچھے نہیں ہوں میں نجف سے یہاں تک آیا ہوں کہ خیریت آپ وہاں سے کیوں آئے شیخ حسینی مشکور نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ابھی امام حسین کی زیارت کے لیے گئے تھے تو آخر اندر کیوں نہیں گئے بھئی دروازے سے کھڑے ہو کر تم نے کیوں سلام کیا وجہ کیا تھی کہ میرے مزاج ہے میں یہی کرتا ہوں ہمیشہ وہی پہ کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوں کہ اندر کیوں نہیں جاتے کہ میرے پیروں میں مٹی لگی ہوتی ہے میں یہاں سے چل کے جب وہاں تک جاتا ہوں ہر شب جمعہ تو میرے پیر مٹی سے بھرے ہوتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے قدموں کی مٹی مولا کے حرم میں سے چلی جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحسوس ہو کہ مٹی آگئی ہے کہ نہیں اس کی کوئی اور وجہ ہے کہ جو تم نہیں بتا رہے ہو کہ پہلے آپ بتائیے کہ آپ نجف سے یہاں تک کیوں آئے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا تھا کہ جس خواب کی بنا پر میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں شیخ حسین مشکور نے پورا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ آقا نے مسکرا کر تمہارے سلام کا جواب تمہیں دیا شیخ حسین مشکور سے وہ جوان کہتا ہے کہ آپ اسرار کر رہے ہیں اور اتنے بزرگ عالم دین ہیں لہٰذا میں آپ کو پوری بات بتانے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس بات کا تذکرہ میرے نام کے ساتھ آپ کہیں نہیں فرمائیں گے نتیجہ کیا ہے آج واقعہ محفوظ ہے لیکن شیخ حسین مشکور کیونکہ دنیا سے پہلے چلے گئے لہٰذا یہ نہیں پتا کہ اس جوان کا نام کیا تھا کہتا ہے کہ آقا یہ جو آپ نے دیکھا کہ میں زیارت کے لئے آیا میں ہر شب جمعہ زیارت کے لئے آتا ہوں کہ واقعہ کیا ہے کہ کچھ ہی دنوں قبل میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جب تک میرے والدین با حیات تھے میرے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق میرے والدین کی بنا پر پیدا ہوا ہے میرے والدین کو امام حسین کی زیارت کا بنا شوق تھا بے پناہ شغف تھا بہت پسند کرتے تھے امام حسین کی زیارت کو اور بوڑے ہو چکے تھے کمزور ہو چکے تھے چلنے کے لائق بدن نہیں رہ گیا تھا لہٰذا یہ دونوں چاہتے تھے کہ زیارت کے لئے جائیں چل کے نہیں جا سکتے تھے لہٰذا میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی پیٹ پر بٹھاتا تھا امام حسین کی زیارت کے لئے لے جاتا تھا یہ زیارت کرتے تھے اور واپس آتے تھے کہ یہ روٹین ہر ہفتے کا تھا ایک ہفتے والدہ دوسرے ہفتے والد تیسرے ہفتے والدہ چوتھے ہفتے والد یہ سلسلہ ہمیشہ چل رہا تھا آپ سنیں امام حسین کو والدین سے خدمت کرنے والے جوان کتنے پسند ہیں کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہر ہفتے کا تھا ایک ہفتے میں اپنی والدہ کو زیارت کرا کے واپس لایا تھا اب جو شب جمعہ آئی تھی یہ میرے والد کو لے جانے کی تھی میں اس سے پہلے کہ اپنے والد کے پاس کے پاس حاضر ہوں کہ ان کو لے کر چلوں میری والدہ نے مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آج شب جمعہ بھی میں ہی زیارت کرنے کے لیے جاؤں کہتا ہے والدہ ماجدہ آپ کہہ رہی ہیں میری کوئی مشکل بات نہیں میں راضی ہوں میں حاضر ہوں میں آپ کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن آج والد کو مجھے لے جانا ہے آپ ان کو راضی کر لیے میں آپ کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں کہ بیٹا جا کے تم خود بات کرو آیا اپنے والد سے کہا کہ آج والدہ جانے کے لیے تیار ہے والد نے کہا کیوں ابھی پچھلی ہفتے تو گئی ہیں آج مجھے جانا ہے کہ نہیں والدہ کا یہ کہنا ہے کہ شاید اب عمر زیادہ نہیں بچی ہے اگر اس ہفتے میں نے زیارت نہ کی اور اسی ہفتے میری موت آ گئی تو میں ایک ہفتہ امام حسین کی زیارت سے محروم رہنے والی شمار کی جاؤں گی والد نے کہا اگر یہی بات ہے تو عمر تو میری زیادہ ہے اگر اس ہفتے میری موت ہو گئی تو تب تو دو ہفتے ہو جائیں گے باپ ماں کو سمجھا رہا ہے وہ راضی نہیں باپ کو سمجھا رہا ہے وہ راضی نہیں دونوں کا اصرار ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے آج جانا ہے شب جمعہ ہے کہتا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی رکنے پر تیار نہیں ہوا میں اب پہلے اپنی والدہ کے پاس آیا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہِ ماجدہ میں آپ کو زیارت پر لے چلنے کے لیے تیار ہوں آئیے میرے داہنے کاندے پر بیٹھ جائیے والدہ کو ہمیشہ پیٹ پر بٹھا دا تھا آج میں نے اپنے داہنے کاندے پر اپنی ماں کو بٹھایا آئیے اپنے والد کے پاس اور ان سے یہ جملہ کہا کہ آج آپ کی زیارت کی شب ہے آپ کو بھی میں لے چلنے کے لیے تیار ہو آئیے میرے بانے کاندھے پہ آپ تشریف فرما ہو جائیں ایک طرف ماں دوسری طرف والی دونوں کو لے کر کہتا ہے کہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے بہنے لگا اچھا آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ جب عمر بہتی ہے تو وزن بہتا ہے کہ میرے لیے ان دونوں کو اپنی پیٹ پر اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر چلنا مشکل ہو رہا تھا میں لیے ایک ایک قدم بھاری ہو رہے تھے لیکن امام حسین کی زیارت کا شوق مجھے امام کے حرم کی طرف کھنچ کر لے جا رہا تھا دیرے دیرے راستہ لمبا تھا میرے پیر زخمی ہوتے گئے یہاں تک کہ جب میں ان دونوں کو لے کر امام کے حرم کے قریب پہنچا میرے پیر لہو لہان ہو چکے تھے میں نے اپنے والدین کو جی جگہ میں کھڑے ہو کر زیارت پوسہ ہوں میں نے اپنے والدین کو وہی پر اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے والدین سے ایک جملہ کہا کہ آپ دونوں بیٹھ کر چلتے ہوئے اب امام کی زری تک جائیے اور زیارت کیجئے واپس یہی پر آ جائیے کہ میں یہی پر بیٹھ کر انتظار کروں گا اس لیے کہ اب مزید میرے پیروں میں طاقت نہیں بچی ہے کہ میں حسین کے حرم سے قریب خود کو کر سکوں کہتا ہے کہ میں وہی پر بیٹھ گیا میں والدین کو بھیج چکا تھا وہ زری کی طرف جا چکے تھے اچانک مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہی سے میں اپنے حسین کی زیارت کروں کہتا ہے کہ میں نے وہی سے بیٹھے بیٹھے امام حسین کی زری کی طرف رخ کیا رخ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے آقا آپ پر میرا سلام کہتا ہے کہ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر میں نے دیکھا کہ مولا بنفس نفیس اپنی زری سے باہر تشریف لائے اور میری طرف بہتے ہوئے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ آج تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے تم نے اپنے والدین کو میری ذریع تک پہنچا کر خدمت کی ہے آج کے بعد جب بھی تم میری زیارت کے لیے آوگے حسین خود تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے عتم سے ملنے آئے گا اللہ حافظ میرا آقا ان جوانوں کو پسند کرتا ہے جو والدین کی خدمت کر کے حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں میرا آقا ان جوانوں سے محبت کرتا ہے جو والدین کے حق کو ادا کرنے کے بعد فرشیعظہ پہ آتی ہیں یقین جانئے یہ فرشیعظہ جنت تک لے جانے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن تب جب امام حسین کی رضایت مل جائے حسین تب راضی ہوتے ہیں جب والدین راضی ہوں اور اولاد فرشیعظہ پہ آئے ماں باپ کو راضی کیجئے تاکہ حسین کی مسکراہت آپ کے نصیب میں آ جائے میری بات مکمل ہو گئی یقین جانئے شب جمعہ کس کا دل نہ چاہے گا کہ حسین کی زیارت کے لئے جائے کتنا خوش نصیب وہ جوان کہ جس کو جواب دینے کے لئے میرا آقا حاضر ہو رہا ہے کتنا خوش نصیب وہ جوان کہ والدین کی خدمت کر رہا ہے اور حسین کی دعائیں اسے مل رہی ہیں میں سمجھ گیا حسین اسے دعا دیتی ہے جو والدین کی خدمت کرتا ہے حسین اس کے سلام کا جواب دیتی ہے جو والدین کی خدمت کر کے آگے بڑھتا ہے آئیے میں آپ کو میدان کربلا لے کر چلوں اس بیٹے کی بارگاہ میں لے کر چلوں کہ جو اپنے باپ سے پہلے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے آپ سمجھ گئے کہ میں کس کا تذکرہ کرنا چاہے رہا ہوں میدان کربلا میں امام حسین کا سب سے آخری صحابی جو حسین سے آ کر ملحق ہوا یہ باپ اور بیٹے ہیں کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں انداز یہ ہے اور کہتی ہے اے بیٹا میں حسین کو یہاں تک لے کر آیا ہوں میری وجہ سے بچوں پر پانی بند ہوا میری وجہ سے یہ مشکلات اہل بیتی اتار پہ آئی ہے میری نگاہوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں حسین کا خود مقابلہ کر سکوں کہتے ہیں بیٹا میری ان آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تاکہ میری آنکھیں میری نگاہیں حسین کی نگاہوں سے نٹکلانے پائیں اور کہتے ہیں کہ میرے درو ہاتھ میری پشت کے اوپر باندھو تاکہ میں مجرم بن کر حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور جس موقع کے اوپر حسین کے لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں بیٹا بتاتا جا رہا ہے بابا اب میں حسین اب ہم حسین کے خیمے سے قریب ہو رہے ہیں اچانک بیٹا کہتا ہے بابا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اببا سے باوفا رہے ہیں جنابِ حر نے کہا یہ ان غلاموں کی کہا کہ اس بات کہ علی کا لادلہ ہمارے لی آگیا رہا ہو کچھ لمحات کے بعد بیٹا کہتا ہے بابا ارے شبیح پیغمبار علی اکبر آ رہے ہیں آزادارو یہ زی پر باد مکمل نہ ہوئی اچانک بیٹا کہتا ہے بابا ارے میدانِ کربلا میں قیامت آ رہی ہے زہرہ کا لادلہ خود استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے جنابِ حر نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا اے آقا ارے حر اس لائق نہ تھا کہ آپ اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے جواب دیتے ہیں اے حر ارے جب کل دشمن بن کے آئے تھے حسین کے پاس کم از کم پانی تھا ارے ہاں اے کربلا آج حسین کے پاس ایک آسے آپ بھی نہیں ہے جو اپنے مہمان کی خدمت میں پیش کرے ہاں اے حر آقا کی بارگاہ میں بیٹے ہیں میدانِ کارزار گرم ہے کہتے ہیں آقا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں امامِ حسین سے اجازت ملی بیٹا آگے پڑھ کے کہتا ہے بابا ارے کیا یہ ممکن ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ میدان کی طرف جائے عزدانو یہ جملہ آپ نے سن لیا ہاں جب تک اولاد زندہ ہوتی ہے باپ کو میدان میں نہیں جانے دیتی ہے لیکن کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے ہاں اے کربلا بیباری کا عالم ہے حسین رخصت کے لیے آئے ہے امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہاں میدانِ کربلا کی طرف پہ سرِ حرگ پہا کچھی لمحات کے بعد بس مجلس مکمل ہو گئی کچھی لمحات گزرے تھے بیٹے نے آواز دیا اے بابا آپ کا بیٹا گوڑے سے زمین پہ گرا ہے مدد کرنے کے لیے آئیے اور اٹھے امامِ حسین نے پوچھا اے حر کہا جا رہے ہو کہا آقا ارے میرا بیٹا بلا رہا ہے کہا حسین نے اے حر ارے جوان کی مید پہ کبھی بوڑا باپی جاتا ہے میں کہوں گا آقا ارے پسرِ حر کی لاش پر حر کو نجانے دیا ارے اس وقت کیا ہوگا جب میدانِ کربلا سے ایک جوان کی آواز بلند ہوگی اے بابا اکبر کی خبر لیجئے حسین بڑھیں گے کال ہوگا جب پوڑے باپ کی مدد کے لیے آگے آئے گا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ الہی بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالصِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيْهَا انتو سلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کے والی و وارث ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کو حضرت کے غلاموں میں حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما پروردگار ہماری عزاداری کو ہم سے قبول فرما ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجی حناید فرما جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو امام حسین کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں پروردگار ان کو یہ سعادت نصیب فرما پروردگار آج شب جمعہ ہے شب رحمت ہے دنیا کے تمام مرہمین پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگار ان تمام مرہمین کو آج شب امام حسین کا مہمان قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم